بسم اللہ الرحمن الرحیم برائیٹ شاید فریم خوش آمدید آج میں آپ کو آخرت کی تیاری کے بارے میں کچھ قرآنی آیات سناؤں گا آخرت کی تیاری کرتے رہیں قیامت کا منظر کچھ یوں ہوگا قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے سورة الالحاج آیت نمبر ایک اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے سورة القاریہ آیت نمبر ایک سلے کے تین وہ دن نہ ہے ترخ دن ہوگا سورة القمر آیت نمبر چھالیس اس دن کا شرح ہر طرف پھیلا ہوگا سورة الانسان آیت نمبر سات بہت خوف اور گھبرات کا علم ہوگا سورة الابرہیم آیت نمبر بیالیس اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی سورة الالنور آیت نمبر سنتیس کلیجے مو کو آ جائیں گے سورة الغافر آیت نمبر اٹھارہ وہ دن بچوں کو بڑھا کرے گا سورة المزمل آیت نمبر ستارہ حاملہ عورتوں کے حامل گھر جائیں گے سورة الالحاج آیت نمبر دو اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا سورة اللکمان آیت نمبر تین تیس اس دن دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گے سورة الالقاف آیت نمبر آٹھ اسمان پھٹ جائے گا سورة المزمل آیت نمبر آٹھارہ اسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح غلابی ہو جائے گا سورة الرحمن آیت نمبر سنتیس اس دن انسان جائے پناہ تلاش کریں گے سورة القیامت آیت نمبر دس اور گیارہ سورة اور چاند ملا دیے جائیں گے سورة القیامت آیت نمبر ناؤ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے سورة المزمل آیت نمبر چودہ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی سورة الابرائیم آیت نمبر اٹھالیس زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی سورة الالتوحہ آیت نمبر ایک سو چھے اور ایک سو ساتھ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے سورة القاریہ آیت نمبر پانچ اس دن سور پھونکا جائے گا سورة المدسر آیت نمبر آٹھ اس کے آواز سے زمین اور آسمان میں مجود تمام مخلوق گھبرا جائے گے سورة الانمل آیت نمبر آیت نمبر ستاسی سور کے آواز کانوں کو بھیرا کر دے گی سورة الابرس آیت نمبر تیتیس سور کے آواز کی شدت سے زمین اور آسمان کے ہر چیز بھیوش ہو کر گر پڑے گی سورة الزمر آیت نمبر اڑھ سٹھ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی بس اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی سورة الرحمن آیت نمبر چھبیس اور ستاسی دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا سورة القاف آیت نمبر نینانوے سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے سورة الابرس آیت نمبر امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ آگے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو ہمارے چالک کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ